اچھا اب آگے آپ کو دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے دو چیزوں کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے اور قرآن کا یہ حسن ہے کہ قرآن کہیں پر ایک بات کرے گا اس بات میں چاشنی چھوڑ دے گا پیاس چھوڑ دے گا تجسس چھوڑ دے گا یہ حسن ہے کلام الہی کا پھر اس کی وضاحت قرآن مجید کے کسی اور حصے میں ہوگی کہیں تو وہ وضاحت بڑے قریب قریب ہوگی کبھی کبار اسی سورہ کے اندر ہوگی کبھی کبار بہت سی سورتوں کے بعد وہ وضاحت وہ اس کی تفسیر اور اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی اب وہ ہے کیا جیسے کہ ہم نے کہہ دی یسرات اللہذین نعمت علیہم الراستہ ان لوگوں کا کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں جو تیرے کیا ہیں اب انعام یافتہ بندوں کے مقابلے میں برے بندوں کا ذکر ہے برے بندوں میں پہلے ہیں غیر المغذوب نامغذوبین کا رستہ ولا دولین اور نہ ذلالت والوں کا رستہ دولین دو راستے ہو گئے ایک ہو گیا مغذوب اور ایک ہو گیا کیا ہو گیا دولین غیر المغذوبین سے مراد یہود ہیں دولین سے مراد عیسائی ہیں کہ یہ دونوں اہل کتاب تھے اور ان کو بھی سرات مستقیم کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہ دیکھئے قرآن مجید کے اندر ہے ہم نے اپنے سبق کے اندر بھی پڑا ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ یہودی کی تقسیم ہے نہ عیسائی کی تقسیم ہے نہ نصارہ کی نہ دہریہ کی کوئی بھی تقسیم نہیں ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو یہودی کہا انہوں نے خود اپنے آپ کو عیسائی کہا انہوں نے خود اپنے آپ کو دہریہ کہا بلکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے شرشات فرمایا ابراہیم نے کہا اسلم تو میں اسلام لایا میں نے تسلیم کیا یعنی ابراہیم نے اپنی شناخت کون سی بتائی مسلم تو پتہ یہ چلا کہ اگر پچھلے پیغمبروں کے ماننے والے درست راستے پر تھے جس طرح حضرت نو کے چاہنے والے تھوڑے تھے طرح سے حضرت زکریہ ہیں حضرت موسیٰ ہیں دعود ہیں پیغمبروں کے نام آپ لیتے چلے جائیں اب اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص پیغمبر موسیٰ پر ایمان لایا مسلمان تھا کیا تھا ہاں کیا تھا بولیے مسلمان جو حضرت ابراہیم پر ایمان لایا اس دور میں وہ بھی کیا تھا مسلمان جو حضرت زکریہ پر ایمان لایا وہ بھی کیا تھا مسلمان تو ہر دور کے اندر جو بھی پیغمبر آتے گئے ان کے ماننے والے ان پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہیں اور یہ دین دین حنیف ہی ہے دین اسلام ہی ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ٹھیک ہے جی مختلف اس کے نام آتے رہے جس طرح شریعتیں بدلتی نہیں شریعت موسوی کہلائی دین ابراہیمی کہلائی لیکن بنیادی طور پر کیا ہے اسلام ہی ہے اندین عند اللہ الاسلام یہ بڑی پتے کی باتیں ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا کبھی بھولیے گا من کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ایک ہی ہے اسلام اندین عند اللہ الاسلام ٹھیک ہے تو اب یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا اور جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا بِعِسَمَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہود نے اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن محمد پر کیوں نازل ہوا پھر انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جو مسیحہ آنے والا تھا وہ اللہ نے قرآش میں کیوں بھیجا بنو حاشم میں کیوں بھیجا آگے اللہ نے کیا فرمایا فَبَاؤُ بِغَدَبٍ عَلَى غَذَبٍ یہاں پر تو ہے غیر المغذوب یہاں پر مغذوب ایک بار ہے غَدَبٍ عَلَى غَذَبٍ اُدھر دبل آیا کام غَذَب پر غَذَب فَبَاؤُ پس گھیر لیا اللہ کے غَذَب در غَذَب نے ان کو ایک غَذَب آیا پھر اس کے اوپر دوسرا غَذَب آیا پھر جو ولد دعالین کی تشریح ہے اس کے اوپر بھی متعدد آیتیں سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے اور دیگر بھی ہیں وہ پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو اچھی طرح سے ہم سمجھ گئے کہ غیر المغذوب کن کا راستہ یہود کا راستہ اور ولد دعالین سے مراد کون ہے عیسائی ٹھیک ہے لیکن آج کا مسلمان بڑے افسوس کی بات ہے کہ پانچ وقت کی نماز کے اندر کھڑا ہو کر اس اقرار کا اس کو ریپیٹ تو کرتا ہے زبانی کلامی لیکن راستہ بلکل اس کے اُلٹ ہے بلکل اس کے اُلٹ ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے نور کو سمجھنے کی سمجھ کر ہدایت کے نور کو اپنے قلوب و ازہان میں راسخ کرنے کی اور سرات مستقیم پر صحیح معنوں میں عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے